یہ غفلت بری بلا ہے اور جب تک انسان غافل رہے خود اپنے آپ سے اپنے اصلاح سے تو پھر اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی جیسے ایک شخص بیمار ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بیمار مانتا ہی نہیں کسی اپنے آپ کو بیمار نہیں مانتا حالانکہ ہے بیمار بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں اللہ بچائے جو آج کل کینسر کی وبا پہلے بہت زیادہ کینسر ہونے لگا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر انسان کو اور مسلمان کو اتنی تکلیف دے بیماری ہے لیکن جب ہوتی ہے اندر تو شروع میں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا جب احساس نہیں ہوتا تو علاج کی بھی فکر نہیں ہوتا اور بھی بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو اندر اندر پرورش پاتے رہتی ہیں اور انسان سمجھتا نہیں کہ میں بیمار ہوں جب بیماری کا احساس ہی نہیں ہے تو علاج کیسے کرے گا یہ صورتحال ہماری بنی ہوئی ہے کہ ہم لوگ غفلت کا شکار ہیں اپنی روحانی بیماریوں سے یعنی دین کے خلاف ہمارے اعمال جو سرزد ہو رہے ہیں ان کی طرف کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ میں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں جو شخص دفتر میں بیٹھ کر رشوت لے رہا ہے جیسے کہ آج کل دفتروں میں بغیر رشوت کے کوئی کام نہیں ہوتا اس کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں وہ کام کر رہا ہوں جو مجھے جہنم کی طرف لے جائے گا رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں ہیں قرآن کریم میں نبی کریم سرزدوں میں فرمائے لیکن لیا جا رہا ہے کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گناہ کر رہا ہوں بندوں کے حقوق کی خلاف پردی کر رہا ہوں اس کی وجہ سے پورا ملک بدحالی کا شکار ہے آج اگر ہمارے ملک کی آمدنی جتنی آمدنی نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے قدرتی وسائل کی شکل میں اور مختلف ذرائع سے اگر وہ آمدنی اگر رشوت ختم ہو جائے ملک سے تو وہ ساری آمدنی جو رشوت میں جا رہی ہے وہ امام کی فلاہ ومیود پر خرچ ہو تو اس صورت میں یہ مہنگائی نہ ہو لیکن جو رشوت لینے کا عادی بن گیا ہے تو اس کو فکر ہی نہیں نہ اس بات کی فکر ہے کہ جہنم میں جلنا پڑے گا نہ اس بات کی فکر ہے کہ یہ حرام مال جو میرے آمدنی میں داخل ہوگا تو جو لکمہ میں کھاؤں گا وہ حرام کا لکمہ ہوگا اس سے جو گوشت اگے گا وہ جہنم کی غزہ ہے وہ جیسے قرآن حدیث میں رتو علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لحم النبت من حرام احقو بنار اوکما قال صلی اللہ علیہ وسلم وہ گوشت جو انسان کے جسم پر رشوت لے کر اگا وہ گوشت جہنم کا گوشت ہے جہنم کی غزہ ہے جہنم کھائے گی اس کو نہ تو اس کی فکر ہے اور نہ اس بات کی فکر ہے کہ اس طرح میں ملک و ملت کا کتنا بڑا نقصان کر رہا ہوں اس کے لیے غفلت کا اس سے غفلت ہے غفلت مکمل غفلت یہ تو میں نے ایک مثال دیا ہے رشوت کی